وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ آیت نمبر چھے بڑی اہم آیت ہے یَا يَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْاً فُسَكَمْ وَأَهْلِيكُمْ نَعْرَمْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةً اَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ شِدَادٌ لَا يَأْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہے جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اہل خاندان کو عدب اور دین کی تعلیم دینے کا حکم دیا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے قوان فسکم اپنے آپ کو بچاؤ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے نواحی سے بچاؤ ایسے کاموں سے توبہ کر لو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جن کی وجہ سے وہ عذاب دیتا ہے اور نفس کو اللہ تعالیٰ کی عطاب اور اس کے حکمات پر عمل پیرا ہونے کا عادی بنائے وَاَحْلِكُمْ نَعْرَىٰ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ کیسے بچائیں اپنے گھر والوں کو عدب اور علم سکھائیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عقامات کی تعمیل کے لیے کنڈیشن کریں تیار کریں اور حقیقت یہ کہ انسان تبھی محفوظ ہوتا ہے جب وہ اپنے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جو اس کی کسٹڈی میں ہو اس کی زیرے نگرانی اور اس کے تصرف میں ہو اللہ تعالیٰ کے عوامر کی تعمیل کرتا ہے یعنی ان پر اور خود پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتا ہے رب العزت نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالْزَلَيْتِ وَاسْتَبِرْ عَالِيْهَا اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی خوب پابند رہیں سورة طوحہ کی آیت نمبر 132 ہے اور فرمایا وَأَنزِرْ أَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں سعید عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگا ہو جاؤ تم میں سے ہر ایک رائی ہے نکھے بان ہے ہر ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام لوگوں پر نکھے بان ہے آگا ہو جاؤ تم میں سے ہر ایک نگہ بان ہے اور ہر ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھ کے چھوگی بخاری کی سات ازار ایک سو اڑتیس مسلم کی چار ازار سات سو چوبیس نمبر روایت پریکٹیکلی دیکھیں تو ہمیں بہت مثالیں ملتی ہیں سعیدنا ابو ریرہ بیان کرتے ہیں سعیدنا حسن بن علی نے صدقے کی خجوروں میں سے ایک خجور لے کر اپنے موں میں ڈال دی تو رسول اللہ نے فرمایا تھو تھو تاکہ وہ بچہ اس خجور کو پھینک دے پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں صدقے کی چیز نہیں کھاتے بخاری کی ایک ہزار چار سو اکانوے نمبر روایت شہیدہ عمر بن ابو سالمہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی گود میں تھا اور میرا ہاتھ پورے پیالے میں گھومتا تھا آپ نے مجھ سے کہا یا غلام سم مللہی اے لڑکے اللہ کا نام لو وَكُلْ بِيَمِينِكَ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ وَكُلْ مِمَّا يَلِي اور اپنے سامنے سے کھاؤ چنانچہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا یہ ہے تربیت بخاری کی پانچ ہزار تین سو چھیتر نمبر روایت سہیدہ سبرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب بچہ سات سال کا ہو جائے اس سے نماز کا حکم دو جب دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو ابودعود کی چار سو چورانوے نمبر روایت وَقُودُهَنَّاسُ وَلْحِجَارَةَ جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں اللہ تعالیٰ نے آگ کے یہ عصاف اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حقیر سمجھنے سے دریں جیسا کہ فرمایا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمْ جس کی اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں آپ نے فرمائی یہ ایک پتھر ہے جو جہانم میں ستر برس پہلے پھینکا گیا تھا اللہ اکبر وہ جا رہا تھا اب اس کی تہہ میں پہنچا ہے ماذا اللہ جہانم اتنی گہری ہے اس کی چوٹی سے تہہ تک ستر برس کا راستہ ہے اور وہ بھی اتنی تیز حرکت سے جیسے پتھر اوپر سے نیچے کو گرتا ہے مسلم کی 7167 نمبر روایت جہانم پر بے رحم فرشتے تینات ہیں جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں بے رحم فرشتے ان فرشتوں کے اخلاق بہت درشت اور ان کا انتقام بہت برا ہوگا جہانمی ان سے خوف کھائیں گے ان کی آوازیں سن کر گھبرائیں گے یہ فرشتے اپنی طاقت سے قوت سے جہانمیوں کو رسوہ کریں گے ان پر اللہ تعالیٰ کے حکمات کو نافذ کریں گے جس نے ان کے بارے میں عذاب کا حتمی فیصلہ کیا اور سخت سزا ان پر واجب کی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ ہی کرتے ہیں یعنی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں اس آیت میں فرشتوں کی مدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں کتاب انزلناه اليک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم